اینڈیکس 700 کے پار پہنچ گیا پردوشن کے حالات دلی میں دیوالی سے پہلے بھی کوئی خاص اچھے نہیں تھے لیکن دیوالی کے بعد اور خطرناک ہو گئے حالات یہ ہیں کہ دلی میں سڑکوں پر نکلنے والوں کو ماسک لگانا پڑ رہا ہے دلی میں دیوالی جتنی روشن تھی اگلی صبح اتنی زیادہ اندھیرہ پردوشن کے حالات دلی میں دیوالی سے پہلے بھی اچھے نہیں تھے لیکن دیوالی کے بعد اور خطرناک ہو گئے حالت یہ ہو گئی کہ دلی کی سڑکوں پر نکلنے والوں کو ماسٹ لگانا پڑ رہا ہے لوگوں کو آنکھوں میں جلن تک محسوس ہو رہی ہے دیوالی پر کم آتش بازی کے باوجود پردوشن کا اس طرح اتنا زیادہ ہے کہ پورے دلی انسیار میں ہوا کافی زہریلی ہو چکی ہے دیوالی کے اگلے دن کی صبح اگر ائر کولیٹی انڈکس کی بات کریں تو دلی کی کچھ حصوں میں یہ 735 کے سطر پر پہنچ گیا جو کہ سی ویر کٹیگری میں آتا ہے لوگ دی روڑ پر ایکیو آئی 500 کے پار تھا تو دلی یونیورسٹی میں 700 کے پار جو کہ گم بھی رستیتی میں آتا ہے اگر جینا چاہتے ہیں تو دلی کی ہوا میں سانس مت لیجئے کیونکہ آنکڑا یہی بتاتا ہے اس وقت کی اگر بات کی جائے تو ائر کولیٹی انڈکس یہ بتا رہا ہے کہ دلی میں پی ایم 2.5 کا سطر 463 پہ پہنچ چکا ہے جو سی ویر ہے دلی میں سپریم کورٹ نے 2018 میں پٹاخوں پر بین لگا دیا تھا دلی میں صرف گرین پٹاخیں جلانے کی انومتی ہے جو 30 فیزدی کم پردوشن پھیلاتے ہیں سڑکوں پر کم گاڑیوں اور فیکٹریوں کے بند ہونے کے بعد بھی ہوا میں بہت زیادہ پردوشن ہے لوگوں کو گھروں سے نکلتے ہی ساس دینے میں تکلیف ہو رہی ہے کل ہمارے پاس لگ بھگ جو ایر کوالیٹی تھی تھوڑی بیٹر تھی تھوڑی وائی وینڈ سپیڈ بھی دن کے ٹائم میں کافی تیج چلی تھی لگ بھگ دس سے پندہ کلومیٹر کی سپیڈ چلی تھی لیکن سام کو پھر ہمارے پاس جو چکریکر بارسٹ ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے ماننگ میں اس کا ایفیکٹ ہمیں جیادہ ریلائز ہوا ہے اور یہ ہیزارڈیس لیبل تک ہمارے پاس ایر کوالیٹی گرہی گئی ہے وہیں دلی سے سٹے غازی آباد میں پروڈوشن کا استر بھی 700 کے پار پہنچ گیا دیوالی کے اگلے دن جب لوگ سو کر اٹھے تو ان کا سامنا دھوئے بھری صبح سے ہوا ویزیبلیٹی بہت کم تھی اور لوگوں کو ماسک لگا کر ریبار نکلنا پڑا